الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے بارہ میں ہے امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حفظ بن عمر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبان حمید سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے ایک آدمی نے کہا اے ابو القاسم فلتا فتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا فقالہ وہ صاحب نے فرمایا سمو بسمی ولا تکتنو بھی کنیتی میرے نام پر نام تو رکھو میری کنیت پر کنیت نہ رکھو امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبان حمید سے وہ صالم سے وجابر رضی اللہ عنہ سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تسمو بسمی ولا تکتنو بھی کنیتی تم میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبان عیوب سے وہ ابن سیرین سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بسمی ولا تکتنو بھی کنیتی تم میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو ایک ہوتا ہے نام اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عالم یا اسم دوسرا ہوتا ہے کنیت کنیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ابو ابون یا امون کے نام سے اپنا کوئی نام رکھے کیسے ابو زید ابو قمار ابو عمر ابو عبداللہ اس طرح یہ اس کو کہتے ہیں کنیت عورتیں اپنا نام یوں رکھتی ہیں ام محمد ام عبداللہ ام عاصف کوئی بھی اپنے بیٹے کے نام پر اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جائیں درمیان کا بیٹا چھوٹا بیٹا اس کی کنیت رکھنا اس کے نام پر کنیت نہیں سب سے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جائیں وہ بڑا بیٹا ہو بیٹی ہو جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کی کنیت تھی ابو حفظ اب حفظ کون ہے ان کا بیٹا تو کوئی نہیں ہے ان کی بیٹی تھی حفظہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ اس کے نام پر اپنے اپنی کنیت رکھی جائیں اور عربوں کے ہاں جب کسی کو عزت کے ساتھ پکارا جاتا اس کو عزاز کے ساتھ پکارا جاتا ہمارے ہاں تو ادھر جناب اور صاحب چلتا ہے عربوں کے ہاں جب کسی کو عزت کے ساتھ پکارنا ہوتا ہے آج بھی وہ کنیت سے اس کو پکارتے ہیں اے ابو فلام یہ ان کے ہاں ایک عزت ہے ایک ہوتی کنیت ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے لقب لقب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوبی یا خامی کی وجہ سے لوگ آپ کا کوئی نام رکھ لیں لوگوں نے آپ کا کسی صلاحیت کی وجہ سے نام رکھ دیا شیر بادشاہ سخی یا اس طرح کے ملتے یا مائی جو لارڈ سے نام رکھ لیتی ہیں پھر اس کو تو عرف کہا جاتا ہے عرف یہ ہوتا ہے کہ لارڈ کی وجہ سے کوئی نام چھیڑ کے طور پر رکھ دیا جائے جیسے ہمارے در اُلٹے نام چلتے ہیں تو جو لقب ہوتا ہے یہ کسی کی خوبی یا خامی کی وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے کونیت شروع میں آتی ہے اس کے بعد نام آتا ہے اس کے بعد لقب آتا ہے جیسے مثال کے طور پر یوں کہہ دیا جائے ابو عبد الرحمن ناصر الدین اور آخر میں لگا دے خادم الدین یہ جو خادم الدین دین کی خدمت کرنے والا یا اس طرح کے یہ لقب ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے نسبت نسبت ہی ہوتی ہے کہ کسی علاقے یا شہر کی طرف جیسے لاہوہی پنجابی پاکستانی یہ نسبتیں تو یہ کچھ اقسام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت تھی ابو القاسم اور آپ کی نسبت تھی مکی مدنی یہ آپ کی نسبت تھی مکی اور ملینے کے آپ رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بازار میں تو ایک بندے نے آواز دی ابو القاسم آپ نے ایسے مڑ کے دیکھا وہ کہنے لگا میں نے آپ کو نہیں بلایا میں نے اس کو بلایا ابو القاسم وہ بھی ہے آپ نے فرماس سنو میرے نام پر نام ضرور رکھو یعنی میرا نام محمد ہے اپنے بیچوں کا نام محمد رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ چونکہ عرب اکثر کنیت پر بکارتے تھے ایک دوسرے کو اور بعض ان میں ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر کنیت اتنی غالب آتی تھی کہ ان کے ناموں کا جلدی پتہ ہی نہیں چلتا تھا جیسے ابو لہب ہے اور اسی طرح ابو جہل ہے اور اسی طرح اور صحابہ اکرام ابو موسیٰ اشعری ہیں بعض ایسی ہیں کہ کنیت سے مشہور ہیں ان کے ابو حریرہ ہیں ان کے نام کے بارے میں تیس کے قریب اقوال ہیں کوئی کہتا ہے ان کا نام یہ ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے مشہور یہ کہ ابو حریرہ کا نام تھا عبد الرحمن بن صور یہ بھی مشہور ہے ب governmental تیس اقوال ہیں ان کے نام کے بارے کے یہ ہو سکتا ہے یا یہ تھا یا یہ تھا کنیت کی مشہور تھی کنیت سے پکار کے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرے نام پر نام تو رکھو میری کنیت پر کنیت نہ رکھو اب اس کا معنی کیا نکلا اس کا معنی اہل علم نے تین طرح بیان کیا ایک یہ ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھنا بالکل جائز نہیں دوسرا معنی یہ ہے بعض نے یہ موقع فرے اختیار کیا کہ جس کا نام محمد ہو اس کو اپنی کنیت ابو القاسم رکھنا جائز نہیں اور تیسرا معنی اب ایسے تفصیلی بات آئے گی تیسرا موقع اور جو درست معلوم ہوتا ہے اور ہے بھی درست اور یہ ہے کہ یہ ممانات آپ کے زمانے میں تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ پڑتا تھے اس سے جس وقت آپ کا زمانہ گزر گیا یہ ممانت ختم ہوگا کیونکہ بعد میں کتنے صلف طابعین صحابہ اور بعد کے لوگ جو تھے ان سے اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی اگر کنیت کی ممانت بعد میں ہوتی تو وہ اپنا نام کے ساتھ کنیت نہ لگاتے تو یہ حدیث یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے زمانے کے ساتھ خاص یہاں سے یہ بات سمجھائی کہ آج کے دور میں محمد نام رکھنے کا تو آپ نے حکم دیا تسمو بھی اس میں میرے نام پر نام رکھو آج کئی لوگ کہتے ہیں یہ لفظ محمد خالی محمد نہیں رکھنا چاہیے یا کئی لوگ کہتے ہیں یہ نام بھاری ہوتا ہے یہ اور بعض لوگ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ محمد خالی نام رکھا تو یورپ کا ویزا نہیں ملے گا آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو بندہ اپنے بیٹے کا نام صرف محمد لکھواتا ہے اگر اس کے پاسپورٹ پر صرف محمد آتا ہے وہ یورپ نہیں جا سکتا اس اعتبار سے تو میں کہتا ہوں سارے مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں تاکہ کوئی یورپ نہ جائے ان کافروں کے ملکوں میں تو اللہ کے رسول نے ویسے بھی جانے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملکوں کی طرف رہنے سے سکونت اختیار کرنے سے منع کیا اور یہ مسئلہ بارہا بیان کر چکے ہیں تو خالی نام کسرت سے رکھیے کیونکہ یہ حال نبی کا نام ہے کفار جتنی توہین کریں آپ اتنا زیادہ اس نام کو پھیلائیں اور بعض لوگ پھر بچانے کے لیے ہمارے ادھر کے لوگ بھی ڈراتے ہیں آپ یونین کونسل پر نام لکھوانے چلے جائیں جو وہ کہیں گے وہ جناب کوئی آگے پیشے لگوا دیں کوئی آگے پیشے لکھوا دیں اور کچھ صرف محمد تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا کفار کو چونکہ آپ سے تکلیف ہے وہ اسلام اور دین اور آپ کے دشمن ہیں وہ اس لیے انہوں نے بین کر رکھا ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی بے حص اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ اس کے باوجود طرق تھی ہے کہ ہمیں وہ کفار نوکر ہی رکھ لیں اپنے ملک کے اندر وہ ہمارے نبی کے نام کو چاہے انٹر نہ ہونے لیں لیکن ہمیں بلا لیں یہ اپنی زبان سے اپنی نبی سے محمد کا دعویٰ کرنے والی امت کا یہ حال ہے وہ تمہارے نبی کے نام کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس نام کا بندہ والے ملک میں اس کو ویزا نہیں مل سکتا اور اس نبی کی امت یہ کہنے والی جی جان بھی قربان ہے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے وہ امت کہتی ہے کہ جو عزت لینی ہے لے لو ایمان لینے لے لو جو مرضی لے لو وہ در کی نیشنیلٹی لے دیں جھوٹ بول کے کئی اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے کئی وہاں کے پیپر میریج کر کے یہاں کی بیویوں کو بعض افت طلاق دے کے وہاں پہ پیپر میریج کر کے پھر فتوہ لینے آ جاتے ہیں میں نے تو صرف نیشنیلٹی کے لیے بیوی کو طلاق دی تھی وہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوگا یہ تمہارا ایمان ہے آپ نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو اپنے بچوں کے نام کسرت سے محمد رکھیں کیونکہ آپ نے حکم دیا اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اب یہ جائز ہے رکھنا یہ تفصیلی بحث اس پر مزید انشاءاللہ آگیا لئے گی باب ان امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے عساق بن ابراہیم نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی فضل بن موسیٰ نے وہ جعید بن عبد الرحمن سے وہ کہتے ہیں میں نے صائب بن یزید کو دیکھا ابن اربعن و تیسعین جلداً معتدلا ان کی عمر چرانویں سال ہو چکی تھی بڑے مضبوط اور بڑے بلکل ٹھیک ٹھاک تندرست فقالا پس وہ کہنے لگے لقد علمتو نامتعنتو بھی مجھے پتہ ہے جو مجھے یہ فائدہ دیا گیا ہے نا سمعی و بساری میرے کان اور میری آنکھیں اب تک ٹھیک ہیں نہیں مجھے یہ نفع دیا گیا اللہ بدعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول کے دعا کے ساتھ اِنَّا خَالَتِ ذَحَبَتْ بِي اِلَيْهِ میری خالہ مجھے اللہ کے نبی سسم کے پاس لے گئی فقالت پس وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ کے رسول اِنَّا بِنَا اُخْتِ شَاقٍ اللہ کے رسول میرا یہ جو بھانجا ہے نا یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے فَدْعُ اللَّهَ لَهُ آپ اس کے لئے اللہ سے دعا کیجئے قَالا وہ کہتے ہیں فَدْعَالِ آپ نے میرے لئے دعا کی ایک ہے ایمام مخاری کی مراد اور ایک ہے حدیث کی بزاہ حدیث یہ ہے صحابی کی عمر تھی سائد بن یزید رضی اللہ عنہ عمر چورانوے سال جو عید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے چورانوے سال کی عمر میں ان کو دیکھا اتنے مضبوط اتنے تندرست اتنے فٹ کوئی حصہ جسم کا کمدور نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ چورانوے سال کی عمر میں وہ کہنے لگے کہ یہ جو مجھے اللہ نے فائدہ دیا ہے نا تندرستی صحت آفیت اور یہ سب کچھ یہ اللہ تعالی نے مجھے میری وجہ سے کوئی خاص وجہ سے نہیں دیا بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے مجھے ہوا اس طرح کہ میری خالہ مجھے اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی میں بیمار تھا میری خالہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بانجے کے لئے دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج میری عمر چرانے میں سالہ مدی کسی قسم کی کمزوری اور بیماری نہیں میری آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں نظر بلکل ٹھیک آتا ہے میرے کان بلکل ٹھیک سنتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کے جو ہیں وہ برحق ہیں موجزہ تھا اور دوسری بات یہ کہ نیک آدمی سے دعا لینا دعا کروانا یہ جائز ہے اس طرح کہ یہاں سے مزرگوں کے پاس بچوں کو لے کر جانا اور مزرگوں سے دعا کروانا یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کوئی نیک آدمی آپ دیکھیں اپنا بچہ اس کے پاس دے دیں اس سے کہ اس کے لیے دعا کرویں ٹھیک ہے ثابت احدیث ہے امام بخاری یہاں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنیت اگرچہ بلقاسم تھی غالباً امام بخاری کی مراد یہ ہے آپ کے پیچھے نام بھی بتا دی ہے آپ کی کنیت بھی بتا دی لیکن پھر بھی صحابہ آپ کو نام سے نہیں بکارتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بکاراتے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ یہ عورت آئی اس نے آپ کو ابو القاسم نہیں کہا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا بلکہ یا رسول اللہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول اللہ کا قضیہ بھی سمجھ دیجئے یہ جو یا رسول اللہ کا وصلہ ہے نا صحابہ اکرام آپ کو آپ کی زندگی میں کہا کرتے تھے زندگی کے باپ ایسا نہیں ہے حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہود کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ سلامتی ہوں آپ پر عبداللہ بن مسعود نے یہ کہنے ہی جھوڑ دیا تھا السلام علیکہ وہ کہتے تھے السلام علن نبی کی کیوں علیکہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو موجود ہو وہ کہتے تھے اللہ کے نبی تو موجود ہی نہیں لے گویا کہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا وہ اللہ کے نبی سسم کی زندگی میں یہ کریمہ کہتے تھے اس کے بعد اس کو کئی لوگوں نے اس کی ابتداء بری ہے اس کی ابتداء جاہل لوگوں نے مشرق لوگوں نے اس نیت سے کی تھی کہ آپ حاضر و ناظر ہیں آپ سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن بعد میں پھر کیا ہوا جب اہل علم نے قرآن و حدیث سے دلائل سے ان کو جھوٹا ثابت کیا پھر وہ پسپا ہوتے گئے پسپا پھر اپنے نظریات کو چھپاتے گئے اور کہتے تھے ہم تو صرف یا رسول اللہ کہتے ہیں اس میں کیا رہت ہے خالی یا رسول اللہ کہنا حکایت کرنا نقل کرنا اس میں تو شرک نہیں ہے شرک اس میں ہے کہ آپ نظریہ رکھو وہ سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ موجود ہیں وہ حاضر و ناظر ہیں جس طرح کے لوگوں کا نظریہ ہے اسی کے مطابق یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں وگرنہ خالی لفظ یا جو ہے یہ تو قریب اور بعید دونوں کے لئے آتا ہے اور قبر کے اندر جو فرشتہ آ کر پوچھے اس نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں وہاں سے بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی قبر کے اندر اللہ کے نویس حسم پیش کی ادھر ہوئے یہ آپ کی تصویر دکھائیے یہ سب وجود ہے حاضر کا لفظ یہ بندے کے بعض زفعہ قریب ہونے پر بولا جاتا ہے اور بعض زفعہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو اس کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے آپ اپنی اردو میں بات کرتے کرتے کوئی بندہ موجود ہو آپ بات کرتے 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 اب پھر اس بندے کا کیا کرنا ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ موجود ہے موجود نہیں ہوتا وہ بندہ اپنی جگہ پر ہوتا لیکن آپ اس کی گفتگو کر رہے ہیں اس کے لئے کہتے ہیں یا رب بتاؤ پھر اس بندے کا کرنا کیا کہ اس کا لفظ اس کے لئے بولا جاتا ہے جو قریب ہے اب اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جب الرجل کا لفظ بولا جائے کمال تو اس کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی کا قبر میں پیش ہونا تصویر پیش کر دیانا کسی دیسے ثابت نہیں یہ جھوٹا اور غلط مفہوم بیان کر کے قائل ویڈاڑ کرنے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی کتاب و سننک پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تیس سو سنتیس اٹیس اٹیس انتالیس چالیس چارہ